وَأَحَلَّ اللَّهُ رِبَىٰ وَأَحَلَّمَ الرِّبَىٰ اسلامی بینکنگ کے حوالے سے ایک سوال اور یہ آتا ہے کہ دونوں کا اینڈ ریزلٹ سیم ہوتا ہے دونوں کے اینڈ ریزلٹ سیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے گاڑی کی فنانسنگ کسی ایسے بینک سے لی ہے جو اسلامی طریقے سے فنانسنگ نہیں دے رہا اور کسی ایسے بینک سے لی ہے جو اسلامی طریقے سے فنانسنگ دے رہا ہے تو دونوں کی قسطوں میں یا نتائج میں عموماً فرق نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں ایک ہی ہیں یہ ایک سوال آتا ہے تو اس بارے میں دو باتیں سمجھ لینی چاہیے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ کنونشنل بینک یعنی روایتی بینک یا اسلامی بینک کے پاس آتے ہیں وہ آتے کسی جائز مقصد کو پورا کرنے کے لیے عموماً مثلاً کوئی گھر لینے کے لیے آ رہا ہے کوئی گاڑی لینے کے لیے آ رہا ہے کوئی اور فنانسنگ لینے کے لیے آ رہا ہے تو گھر لینا یا گاڑی لینا یہ ایک جائز کام ہے البتہ اس کا طریقہ کنونشنل بینک میں انٹرس بیس ہونے کی وجہ سے وہ شرن درست نہیں ہوتا جبکہ وہ اسلامی بینک سے آ کر جب لے رہا ہوتا ہے تو وہ جائز طریقہ استعمال کرتا ہے پہلی بات تو یہ سمجھیں اس وجہ سے جب وہ شخص آئے گا تو اگر وہ کنونشنل بینک کے پاس جائے گا اور اسلامی کے پاس آئے گا تو اس کی خواہش یہ ہوگی کہ دونوں جگہ میرے اخراجات ملتے جلتے ہوں اتنا بڑا فرق نہ ہو کہ میرے لیے اسلامی بینک کے پاس آنا ممکن نہ رہے دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی بینک ابھی ایک گروئنگ سٹیج میں ہے ابھی ان کے اندر گروت مکمل نہیں ہے پاکستان کے اندر اگر ہم خاص طور پر پاکستان کے تناظر میں بات کریں تو پندرہ فیصد سے زیادہ اسلامی بینکنگ کی پینیٹریشن ریشو یعنی اسلامی بینکنگ کا تناسب نہیں ہے پچاسی فیصد وہ بینکنگ ہے جو کہ اسلامی نہیں ہے لہٰذا جب یہ بینکنگ کیا تناسب بڑھے گا اور اسلامی بینک اپنا ایک ریٹ لا سکیں گے تو بعض چیزوں میں فرق پڑھے گا اب ہوتا یہ ہے کہ جب ایک شخص اسلامی بینک سے گاڑی لینے کے لئے آتا ہے قرائے کے اوپر یا اسلامی بینک سے گھر لینے کے لئے آتا ہے تو اس کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ اگر مجھ سے کوئی کنونشنل بینک اس گاڑی کی قسط پچاس ہزار لے رہا ہے تو اسلامی بینک بھی کم و بیش اتنی ہی لے تیازہ اسلامی بینک بھی کوشش کر کے اپنی قسط اتنی ہی رکھتا ہے لیکن آنے والے وقت میں ان چیزوں پر فرق ضرور پڑے گا اور چونکہ اسلامی بینک اپنا عقد اپنا کونٹریک ایک جائز طریقے سے کرتا ہے تو باوجود اس کے کہ دونوں کی قیمت کے اندر بڑا فرق نہیں ہوتا اس کے باوجود یہ جائز ہے اس لئے کہ کسی چیز کا جائز نہ جائز ہونا اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ جس طریقے سے جس عقد کی تحت وہ حاصل کیا جا رہا ہے وہ جائز ہو اگر ان دونوں کے درمیان کوئی مشابہت آ بھی جاتی ہے تو اس سے وہ چیز حلال اور حرام نہیں ہوتی بلکہ اصلاً حلال حرام ہونے کا فیصلہ اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ معاملہ سودی معاملہ ہے یا قرائداری کا معاملہ ہے اس وجہ سے ہمارے لوگوں کے ذہن میں مغالطہ پیدا ہوتا ہے اور یہ بات ہم کئی جگہ پر اس چیز کو واضح کر چکے ہیں اور یہاں پر بھی واضح کر دیتے ہیں کہ اس طرح کے جو فرق ہیں یہ بہت ساری جگہوں پر نظر آئیں گے صرف یہ ہوتی ہے کہ مارکٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے کام کر رہے ہیں وہ ایک خاص شرح منافع پر کام کرنا چاہتے ہیں لہذا اگر جائز چیز آ جائے تو اس پر بھی وہی شرح رکھتے ہیں ناجائز آ جائے تو اس پر بھی رکھتے ہیں تو کمرشل ٹرم کی وجہ سے اگر نفع ایک جیسا محسوس ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دونوں کا طریقہ کار بھی شرح ناجائز ہے